یہ تریٹر سے تو فلم کو نہیں سمجھا جا سکتا تو ہی کو سمجھنے کے لئے اس پر ساتھ رحمت ہو کسی لئے زوبیوں نے خانکانے کا ملے جسے زندگی کا صحیح مقصد چاہیے کیونکہ وار اکو لزت فرماتا ہے وما خلق تجن ناہی اللہ وحنسہ بے عظمون کہ ہم نے انسا اور جن کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور باقی جبنی مخلوقیں جو کچھ بھی میں نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اگر خوبصورت منظر پیدا کیے ہیں تو انسان تمہارے لئے پیدا کیے یہ جھرنے یہ ندینا یہ سمندر یہ اس دنیا کے خوبصورتی جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہارے لئے ہے تم اس کا استعمال کرو جیسے چاہو تمہیں میں نے اختیار دیا ہے لیکن تمہیں میں نے اپنے دنیا پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اور بندگی اس وقت تر صحیح قلیقے سے منزل نہیں جب تر کی یہ عصا جسے ہم تلو کہتے ہیں ہارت یہ صاف نہ ہو اور یہ عصا جسے ہم دماغ کہتے ہیں جس کا انفقل سے ہے یہ صاف نہ ہو یہاں برے خیالات آتے ہیں انسان کو ایک در اُڑھ لے جاتے ہیں ہم سے ظلم ہوتا ہے کل اُمِ دھلت خیال پیدا ہوں گے تو انسان کے قدم قدم کرتے ہیں تو سوپیزم کی پہلی تو تعلیم ہے جس پر یہ اہلِ تصفف کہلاتے ہیں یہ تصفف ہوا لے سوپی تو تصفف جب یہ کہل اس کا پہلا لفظ ہے تے اور تے سے مراس ہوتی جیتا ہے توبہ تے کا مطلب توبہ اور توبہ دو طرح سے ہوتی ہے ایک توبہ جسم اور ایک توبہ بات ہی نہیں روح تو جسم کی توبہ کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے احساس ہوا کہ یہ غلطی ہو گئی تو ہم اگر بولتے اپنے جسم کو اپنے جسم کو اپنے گناہ سے یہ جسم کی پہلا ہوگی ہے اب جسم کو تو بچا لیا گناہ سے برے کام سے لیکن دماغ میں تو بار بار غلط سکریں آ لے گی یہ بات ہی کی پہلا ہے اب اس قدر سے اس ذہن کو محکم کرنا ہے تو مکمل پہلا ہوگی ہے سوربین بتاتا ہے کہ آج اگر ہم غلی جس ہیں تو اس کو مان رہے ہیں عام طور پر لوگوں وجہ سے اس کو مانتے ہیں نام کچھ بھی رکھئے پر کہیں اقتلاف نہیں نہیں کہ وہ یہ ہے بات کسی طرف سے بھی آ رہے ہو چاہے بات کسی طرف سے بھی آیا بات کسی طرف سے بھی آیا تجھے کہیں کہیں ہمارے جس مجھ میں ہم ہوئے ہیں یہاں پر تو ہر پچاس کلو میٹر کے پاس دفاع مجھل جاتی ہے اب اگر آپ کو یہ نوروڑھا صاحب پہچے رہوں نوروڑھا صاحب اور میں ان کو پکار دوں سنسکرد میں اور ان کو پر کاش ہدا رہا ہو تو وہ میری بات سکرد میں کیجئے جب کہ میں درد پکار دی رہا ہوں نوروڑھا کو اگر سنسکرد میں پکارا جائے تو میرے پر تاشتے ہیں تو ناراض ہو جائے گے میری بات سننیں گے دو لائک آف مالیج تو ہمارے ہم سو پچاس کلو میٹر پر ڈائیٹ میں بدل جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں شاید زمان کا بھی نیچر رول ہے تو دوستو سوکیزم کعبہ سے شروع ہوتا ہے تو تے وجہ ہیں این جنگل یا تو ہم اس سے کرتے ہیں خوف دوسرا ہے نالچ اگر ہم نے اچھے کام نہیں کیے تو در ہے کہ وہ نالچ میں ڈال دے گا اور اگر اچھے کام کریں تو نالچ ہے جنگل پر سوکی نرد کے دن سے اس کی بندگی کرتا ہے نہ ہی جنگل کے نرد سے اس کی بندگی کرتا ہے سوکی یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی اس لئے کرتا ہے جو وہ بندگی کے قابل ہے وہ ہے جو بندگی کے قابل ہے سوکی کا مقصد یہ ہے کہ تُو راسی ہو جاتا وہ بندگی رضا کے لئے نہیں کہ تم خوش ہو جاؤ اس لئے تو اس کام کریں وہ اس لئے کرتا ہے کہ وہ راسی ہو جائے